اسلام علیکم ناظرین غاسب اسرائیل کی حکمران یمنا پارٹی کی ایک خاتون رکھنے سمجھی کی کچھ ماہ پہلے اچانک الہیتگی سے اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ کی مخلوط حکومت ٹوٹنے کے قریب آگئی تھی حکمران یمنا پارٹی نے یہ اتحاد 13 جون 2021 کو آٹھ جماعتوں کے ساتھ مل کر تشکیل دیا تھا ایج سلمان کے اسطیفے سے پہلے اس اتحاد کے پاس پارلیمنٹ کی 120 میں سے 61 نشستے تھیں جبکہ اپوزیشن اتحاد کی نشستیں 69 تھی سلمان کے اسرائیلی وزیراعظم بینٹ کے اتحاد سے نکلنے سے ان کی تعداد 61 سے کم ہو کر 60 ہو گئی اور وہ اپوزیشن میں شامل ہو گئی تو اپوزیشن کی تعداد بھی 60 ہو گئی یعنی حکومت اور اپوزیشن کا جمہوری میچ ٹائی ہو گیا اب اس ٹائی میچ کے نتیجے میں اسرائیلی وزیراعظم کا برقرار رہنا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس صورت میں نفتالی بینٹ اور یائر لاپیٹ کی کابینہ اپوزیشن کو ملائے بغیر اپنا کوئی بھی بھیل پاس نہیں کروا سکتی حکمران جمنا پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے درمیان معاہدے کے مطابق بینٹ کو اگست 2023 تک اسرائیل کے وزیراعظم کے عہدے پر برقرار رہنا تھا اور اسی معاہدے میں تھا کہ اس کے بعد یشعتی پارٹی کے سربراہ یائر لاپیٹ پارلیمنٹ کی مقررہ مدت کے خاتمے تک مقبوضہ فلسطین کا وزیراعظم رہے گا لیکن یہ سارا منصوبہ دھرے کا دھرہ رہ گیا اسرائیل کا بیرونی بنا سنگھار تو ایسا ہے کہ ہر دیکھنے والا اس کی ترقی اور چکا چون سے متاثر ہو جائے مگر حقیقت میں اسرائیل اندرونی طور پر اتنا بھی مستحقم نہیں ناجائز قبضے پر سکون سے رہا بھی کیسے جا سکتا ہے چنانچہ اسرائیل سیاسی غیر یقینی کی تاریخ سرنگ میں دوبارہ داخل ہو چکا ہے ظالم اسرائیل میں دو سال سے بھی کم عرصے میں پانچ بار انتخابات مرقد ہوئے اسرائیل میں دوزار انیس کے بعد سے چوتھی بار وزیراعظم کے عہدے کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں اور نیتن یاہو اس بار اپنی کامیابی کے لیے بہت پر امید ہے انتخابات ہو چکے پہلے نیتن یاہو کو آٹھ جماعتوں پر مشتمل اتحاد نے شکست دی تھی تاہم اس کے بعد سیاسی استحقام نہ آ سکا اور بہت کم وقت میں پانچ بار جنرل الیکشن ہو رہے ہیں اس بار بھی کوئی ایک جماعت واضح برطری حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو ایک سٹھ نشستوں پر کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے سابق وزیراعظم نیتن یاہو کو کرپشن کے الزامات کی وجہ سے دوہزار انیس کے الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس بار پھر وہ دوبارہ وزیراعظم بننے کے لیے پر امید ہے وہ انتہائی کٹر قسم کی یہودی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوششوں میں لگا ہے تاہم اس وقت یہودی آبادکار چھالیس سالہ اتمار بن غفیر بھی مضبوط امیدوار ہے وہ عظمت یہودی نامی پارٹی کے کٹر یہودی رہنما وکیل اور رکن اسمبلی بھی ہے اسرائیل اس صورتحال کو فلسطین کے خلاف اس طرح استعمال کر رہا ہے کہ فلسطین میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے دنیا کی توجہ اپنے سیاسی بہران کی طرف مبزول کروا رہا ہے اور فلسطین میں اپنے مکہ رانا کھیل کھیلتا جا رہا ہے اسرائیل نے بارہا یہ طریقہ امن مذاکرات اور اس کی ناکامی کے خلاف استعمال کیا ہے اس بار بھی وہ اسے اقوام متحدہ کی اسلامتی کانسل اور عالمی ایٹمی مذاکرات اور فلسطین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے اسرائیل اپنی حکومت میں سیاسی خلاف پیدا کر کے دنیا کے لیے ایک نئی رکابت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ فلسطین پر توجہ نہ دے بلکہ اسرائیل پر توجہ مرکوز رکھے اور اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کر لے امت مسلمہ کو آنکھوں کو کھلا رکھنا ہوگا سیاسی بہران کے جانسے میں یہودی ڈنگ سے بچنا ہوگا اور اسے سبق سکھانا ہوگا